درمیانے بیٹی ہیں یعنی علی اوسط آپ کا نام ہے آپ کا نام کیا ہے علی اوسط درمیانہ علی علی اکبر علی اوسط علی اصغر اکبر اوسط اصغر تو علی اکبر تو قربلا میں شہید ہوئے اور علی اصغر کے بارے میں بھی ہے اور یہ درمیانے تھے بائیس سال تقریبا ان کی عمر مبارک تھی جب واقعہ قربلا ہوئی اٹھارہ بیس سال کوئی بائیس سال کہتا ہے چھتیس سنتیس ہجری میں تقریبا ان کی پدائش ہے تو دو تین سالی نے اپنے دادا محترم مولا علی شریف خدا کی گود میں کھیلنا بھی نصیب ہوا ہے چالیس میں مولا علی کی شہادت ہوگئی اس کے بعد پھر نو سال تھا کہ یہ امام حسن مشتبہ آپ کی بھی زیرے سایا رہے اس کے بعد پھر اپنے والدے گرامی کے زیرے سایا رہے اکسٹھ ہجری تک قربلا میں ساتھ تھے آپ چونکہ بیمار تھے اس وجہ سے آپ میدان میں نا گئے حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالی نے نسل حسینی کو ان سے جاری کرنا تھا اور ایک بات یہاں بڑی عام ہے صدات کے لیے تاریخ کے اندر موجود ہے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی جب باندھی ہو کے مدینہ میں آئیں تو حضرت عمر نے امام حسین کو دے دیا سمجھائیے تو یہ حضرت عمر فاروق کا توفہ ہیں ایران کے فارس کے جو بادشاہ تھا یزدہ جرد اس کی بیٹی تھی اور جب آئیں عمر فاروق نے انہیں امام حسین کو دے دیا ان سے پھر یہ ظنالہ عبدین ہوئے اس لحاظ سے جو نسل حسینی ہے جو امام ظنالہ عبدین کی علاق سے ہیں ان کا حضرت عمر فاروق کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق اور وہ احسان مند ہیں انہوں نے احسان مند رہنا چاہیے کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے ایک سباب ہے وہ حسینی تو حضرت عمر محرم کے اندر ہی ان کا مدینہ منورہ میں بسال ہوا اور جنت البقی میں اپنے تایا جان حضرت امام حسن مشتبہ کے ساتھ ان کے قبر بنے اب ان کی سیرت کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت محرش کرتے ہیں کہ موت اٹال حقیقت ہے ہر شخص نے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے اور بندے کی خوشنصیبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کامیابی والی موت مانگئی یا اللہ مجھے مسلمانوں والی موت مر جانا ہے لوگ بڑے بڑے عجیب اور بڑے بڑے افسوسناک حالت بھی مرتے ہیں کئی ڈاکہ کرتے وہ مر جاتے ہیں کئی شراب پی کے مر جاتے ہیں کئی زنا کی عالت میں مر جاتے ہیں اسی طرح کئی خودکشی کی عالت میں مر جاتے ہیں خوشنصیب ہو لوگ جنہیں اسلام والی مسلمانوں والی اللہ کی رضا والی موت نصیب ہو ایسی موت مانگنی چاہیے حضرت اگرامی جب قافلہ خاندان رسالت کا قربلا کے قریب پہنچا ایک رات امام علی مقام امام حسین نے خواب دیکھا اور جب خواب دیکھا امام حسین نے تو یہ کہتے ہوئے عبدار ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ یہ امام حسین نے کہا امام حسین نے جب یہ سنا تو عرض کی اپنے بابا کی خدمت میں امام حسین کی خدمت میں یا عبتی جو علت و فدا کا مِمَّا حَمِدْتَ وَسْتَرْجَةَ اے باجی میں آپ کے آپ پر قربان جاؤں صدقے جاؤں الحمدلللہ اور اننا لللہ یہ جو آپ نے کہا ہے یہ کیا سبب ہے کیوں آپ نے کہا آپ نے فرما بیٹا مجھے اونگ آئی تھی خواب میں ایک گھڑ سوار ہے سواری پر بندہ ہے اس نے یہ کہا ہے عَلْقَوْمُ يَسِیرُونَ وَالْمَنَا يَا تَسِیرُ إِلَيْهِمْ یہ وہ قافلہ قربلا کو جا رہا ہے یہ اس طرح بڑھ رہے ہیں اور شہادت ان کی طرف بڑھ رہی ہے یہ ایک بندے نے خواب کے اندر کہا ہے تو امام علی مخام میں ہم سینکر لگے فَعَلِمْتُ أَنَّا أَنفُسَنَا نُعِيَتْ إِلَيْنَا تو ملوم ہوتا ہے کہ اس خواب کے ذریعے ہمیں ہماری شہادت کی خبر دی گئی امام ذالعبدی نے یہ کہا تو یہ معمولی خواب تو نہیں تھا موت موتی ہوتی ہے لیکن یہ تربیت تھی اور خون کا اثر تھا امام ذالعبدی نے انتہائی تبنان کے ساتھ امام سین کی خدمت میں عرض کی یا آباتی لَا عَرَاقَ اللَّهُ سُوَنَ عَلَسْنَا عَلَى الحَق ابباجی اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت سے بچائے کیا ہم حق پہ نہیں ہیں امام علی مقام نے فرما بلاواللذی یرجو علیہ العباد کیوں نہیں اللہ کی قسم ہم حق پہ ہیں شہزادہ والا شان نے کہا اِذَنْ لَا نُبَالِي اَنْ نَمُوتَ مُحِقِّينَ یعنی جب ہم حق پہ ہیں تو ہمیں کوئی پروانی اللہ جب چاہے جہاں چاہے شہادت عطا کر دے اگر ہم حق پہ ہیں تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے جب امام علی مقام نے امام ظلہ و دین کا یہ جواب سنانا تو امام حسین آپ نے اپنے شہزادے کو دادے جرع دیتے ہوئے آپ نے کہا جزاک اللہ من والد خیر ما جزا والدن ان والدہی یعنی اللہ کریم نے کسی بھی والد کی طرف سے اس کے بیٹے کو جو جزا دی ہے اے علی اے ذہن و عبدین اللہ تجھے اس سے بڑھ کے اچھی جزا دے یہ امام حسین نے کہا حضرت اگرامی آج ہم ہماری ہلاکت اسی میں ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں زندگی سے پیار کرتے ہیں دنیا سے پیار کرتے ہیں اور شہادت سے ہم درتے ہیں اصل مسلمانوں کی یہ فتح ہے جو عزت ہے جو کامیابی ہے جو سر بلندی ہے جو غلبہ ہے وہ شہادت کے اندر پنہا ہیں جب تک مسلمان موت کو گلے لگاتے تھے چوم کر اتنی دیر تک اللہ نے مال غنیمت بھی دیا شہادت بھی دی عزت بھی دی حکومت بھی دی جب انہوں نے دنیا کو سینے لگایا نہ عزت رہی نہ مار رہا نہ شہرت رہی نہ غلبہ رہا نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے تو یہ حالت ہماری ہے یہ دیکھو موت سامنے ہے شہادت سامنے لیکن پھر بھی یہ لوگ کس طرح جارے ہیں سلطان بہو رحمت اللہ اس واس سے فرما دنے آشک صادق سو یوں جیڑا آشک صادق سو یوں جیڑا تے قتل محبوب دے من نی ہوں را نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے بھام سی تل ورہ کھنے ہوں جت ول وے کھ راز ماہی دے تے لگ گئے او سے بن ہوت سچا عشق حسین سخیدہ سارے پڑو سچا عشق حسین سخیدہ سچا عشق حسین سخیدہ سچا عشق سردت راز نہ بھنے ہوں حضرات اگرامی آپ کا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے جو انداز ہے آپ نے سماعت کیا مومن کو ایسی فراست بھی عطا کرتا ہے جس سے وہ چھپی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے رسولہ نے فرما اتقو فراست المؤمین فینو ینظرو ینظرو بنور اللہ رسولہ نے فرما مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن کس سے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا انہ فی ذالک لآیت للمتوسمین بیشا کس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فراست والے ہر بندہ اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھ سکتا خاص نگاہ اللہ دیتا جس سے وہ دیکھتے ہیں جو فراست جو اللہ سے محبت کرنے والے آخرت کی یاد رکھنے والے جو اپنے رب پہ توقع کرنے والے بھروسہ کرنے والے جو اسی کی یاد میں مگر رہنے والے انہیں فراست ملتی جن کے دل غفلت کے اندر غرق ہیں انہیں فراست آسل نہیں ہوتی حضرات اگرامی یہ مقام بھی امام ظلہ دین کو آسل ہو آپ کی ایک فراست سنی آپ نے سنا مختار سخفی کا نام جس نے قاتلہ نے حسین سے بدلا لیا قربلا کے بعد لیکن امام ظلہ دین نے جان لیا یہ بندہ اندر سے ٹھیک نہیں یہ بندہ کوئی اور مقصد کے لیے سارا کچھ کر رہے بیعت کی محبت ان کے مقام کو استعمال کر رہا ہے اس نے امام ظلہ دین سے کہا آ میری تائید کریں میرا ساتھ دیں آپ نے فرمایا نانا اس نے نظرانہ بھی بھیجا خط بھی بھیجا آپ کی طرف آپ نے نان دین مسجد نبی شریف میں سب کے سامنے اس کے کرتوتوں کا پردہ چاہ کر دیا اور اس کے فسکو فجور واضح کر دیا لوگ کو بتایا وہ صرف حکومت کرنے کے لئے حل بیعت کو استعمال کر مختار سقفی رسول اللہ نے حدیث کے اندر بھی فرمایا تھا لوگو فی سقیف کے اندر قبیلہ بن سقیف اس کے اندر ایک قذاب ہوگا ایک مبیر ہوگا یعنی ایک جھوٹا ہوگا بہت بڑا جھوٹا ہوگا اور ایک ظالم ہوگا اب قذاب کون تھا وہ مختار سقفی اور ظالم کون تھا حجاج بن یوسف یہ رسول اللہ نے پہلے خبر دے دی تھی ان دونوں کی تو حضرات گرامی امان ظالم نے بتا دیا یہ جھوٹا مفاد پرستہ ہے شروع شروع میں اس نے اچھے کام کی ہے بالآخر اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں جب اس نے یہ دعویٰ کی عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہیں حضور کی کپی کے بیٹے ہیں انہوں نے جہاد کے ذریعے سے ستاسٹ ہجری کے اندر اس کو قتل کر آیا مختار سخت آپ نے دیکھا کہ امام زینل عبدین رضی اللہ نے فراست بھی عطا فرمائی تھے آپ نے اپنی فراست سے دیکھا کہ یہ بندہ آ یہ بظہر صحیح نظر آ رہا ہے لیکن کل کا یہ بندہ ٹھیک نہیں آپ کی بردباری بھی کمال کی ایک دو بات اور سمات کریں حلم کہتے ہیں برداشت کرنے اللہ خود حلیم ہے یہ بڑی خاص بات ہے اللہ خود بول یہ سارے حلیم بڑی عظیم صفت ہے حلیم کسے کہتے ہیں کہ بندہ مرضی کے خلاف بات کرے نا بندہ اس کہ وہ سب کو پیدا بھی کرتا ہے روزی بھی دیتا ہے نمتے بھی دیتا ہے لیکن اس کو یاد کرنے والے اس کو راضی کرنے والے بڑے تھوڑے اسی دو دن اولاد انہوں روٹی دیئے نا گال نا من تیہنے آئے نوکر انہوں روٹی دیئے دو دن حلیم ہے نا کہ وہ لوگ کھا کے گلے بھی کر دیں گستاخی بھی کر دیں پھر شریک بھی ٹھہران دیں مالک پھر روزی بھی عطا فرمان دیں نمتہ بھی عطا وہ کتنا بڑا حلیم ہے اور مومنہ دے اندر صفت ہونی چاہی دی مومن بھی حلیم ہونا چاہی مومن میں آپ نے راب دیا صفت نوں آپ نے اندر پیدا کرنا چاہی دا ان میں کوشش کرنی چاہی دی جتنا ہو سکے برداش کرے امام صلح بیدین دا کس سنو آپ باندی لونڈی وضو کروارے وضو کران دیا کران دیا اندر اندر پتا کڈے پا رہے چکڑنی سی ہندہ انہوں کوش ہند بندہ ستنجا نہ کر سکا وہ بندے گزر گئے آج پلاس ٹھک لٹے بھی چکی پانی پاہ جائے اگگے نرا کوش اتنا وضنی ہندہ جناب پہلے خونیا پارکے پھر نڑکے لگے اندر جناب جناب نالی جی جاندی سی بندے ناندے پرانا جلا دور جناب کوش آتھوے سی لنڈی دیتی آتھوی چھو تھوڑکا گیا آب چیرہ مبارک زخمی ہو گیا آب کوش لگا امام زلہ بندی لنڈی آب نے غصے نال بیکھیا لنڈی آئی دیا اور دا دی طرح نہیں سی جڑیا کیبل دیا تربیت یافتہ نی نیک محول دی اندر پاکیزہ محول دی قرآن دیا حافظہ دیا قرآن دیا قاری آئلم 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 لنڈی کتنی سمیدار سی آئلم سی قاری سی حافظہ سی آخر امام زلہ دین دے سائر رہنے آئی سی نا انہ جدو نے کہنا امام غصے دے اندر نے انہیں قرآن دی آئت پڑھ کہن دی راب نے ایک بندیاں دی صفت والقاظمین الغیز اللہ دے بند غصہ پی جان دے اللہ فرما دے میرے بند غصہ پی جان دے آپ نے جدو سنے امام زل عبد نے فرما قد قزم تو غیزی میں اپنا غصہ پی کمال بیکھو انہیں پھر اغلا حصہ سائدہ اغلا حصہ پڑھ ہے انہیں کہا اللہ دے بندے لوگا نو معافی کر دیں لوگا نو معافی کر دیں غصہ ہی نہیں پین دیں بلکہ معافی کر دیں معافی کر دیں آپ نے جدو سنے آخر آپ نے کیا قد اف اللہ عن کی اللہ تنو معاف کر میں تنو معاف کی جدو سننڈی نے سنے مسید انہیں جناب اغلا حصہ پھر پڑے آئے دا انہیں آکھ اللہ دے بندیاں دی اے بڑی بلند شان واللہ یحب المحسنین اللہ نیکی کر نیڑ پسند کر دائے آپ سمجھ گئے کی چاندی آپ نے فرما ازہابی فانت حررت جا چلی جا میں تنو ازاد کر دیتا میں تنو ازاد کی تا اے حلم سی امام ظیل عبدی رضی اللہ تعالی خفیہ تو رہتے آپ بڑا خرش کر دی سنے جدو آپ نے وصال فرما آیا سو گھرانے مدینہ دی اندر جن دا کھانا پینا روک گیا سی پتا لگ سی اے رات اندھیرے وی شخصیت دے امام ظیل عبدی آج آس دینا ہوئے نا کوئی غریب ساڑھے کاٹ اور جائے ایک ہزار پیانی ساڑھی جے بھی چھو نکل دا اعلان ہوئے نا استیار لگے فوٹو بنن چودری صاحب لکھ روپیہ وی کار دین دے لیکن اللہ واسطے دین ہے اللہ واسطے دین ہے تو بنیان وہ کھانے دا کوئی مقصد نہیں آجر اللہ دین ہے جتنا چھپا کے دے ہوگی اتنا آجر زیادہ ہوئے گا آپ رات دن دہرے جا کے بنیان دے کارج پوچھان دے سا آپ دی والدہ دے ناڑ عدب سی حسن سلوک سی ہو کی سی آپ اپنی والدہ ناڑ بے کنی سن کھان دے ایک برطن ویچ والدہ ناڑ ناڑ سی کھان دے پوچھا کہ حضور کیوں فرمایا میں ڈرنا اے ناوے کہ میری ماں کو